اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قربانی واجب فرمایا ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں عاقل بالغ ہیں مقیم ہیں اور صاحبِ نصاب ہیں ایسے لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں فائدہ کیا ہے اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے ایک بار تو فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گوشت پوشت یہاں تک کہ اس کے بولو براز بھی نیکی کے پلروں میں تولہ جائے گا یہاں تک کہ اس کی ایک ایک مینگن کا وزن اہد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہا کہ قیامت کے روز جس بندے نے دنیا میں قربانی کی ہوگی قربانی کا جانور اس کے لئے سواری کے لئے پیش کر دیا جائے گا اور عید الفطر کے موقع پر جس نے صدقہ فطر ادا کیا ہوگا وہ صدقہ فطر زادہ راہ کے طور پر دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا بندے جا تیرے پاس سواری بھی ہے اور زادہ راہ بھی ہے اتمنان سے جنت میں داخل ہو جا اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی عمل محبوب و پسندیدہ نہیں قربانی کے جانور میں جتے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے حصے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور وہ قربانی کے جانور ایمان والوں کے لئے پلسرات میں جانے کا معاون ثابت ہوتی ہے جس کے سہارے ایک اہل ایمان جنت میں پلسرات کا راستہ پار کر پائے گا اور اللہ تعالی نے بھی قربانی کی ترغیب دی ہے اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لَن يَنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَرَا الْخُدْ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کے پیشے اللہ تعالی تمہارے دل کا حال جاننا چاہتا ہے ورنہ تو یہ قربانی کے گوشت اور نکھال اللہ تک پہنچتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے اور اسی تقوی کو دیکھنے کے لئے اللہ نے تم پر قربانی واجب کی ہے مگر جو لوگ استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر اپنی ناراضگی جتائی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی وعید سے حفاظت فرمائیں اور طاقت صاحب استطاعت ہونے پر ہمیں قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹی ہمینٹی کو کلک کریں بیل آئیکن پہ جسے ہر ایک نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے